بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو فوڈ ایولوشن کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ امریکن سٹائل مسالہ سویٹ کارن کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو چلیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیے پہلے میں آپ کو اس کے انگریرنز بتا دیتی ہوں ان میں میں نے یہ لی ہے سویٹ کارنز تین کپ ہیں اور گرام میں تین سو گرام انہیں میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اس کے بعد ہے لیمن جوز ہاف ٹی سپون آلیو آئل ٹو ٹی سپون چلی فلیکس ون فو ٹی سپون فریش دھنیا چاپٹ ٹو ٹی بل سپون نمک ون ٹی سپون گرام مسالہ پاؤڈر تین چھٹکی پریشر ککر یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو کسی پتیلی وغیرہ میں بھی اسے بوائل کر سکتے ہیں اس میں ڈال دیں تین گلاس پانی اور اب اس میں چلی کے دانے ڈال دیں یہ چلی کے دانے کافی سخت ہیں اس لئے میں انہیں پریشر ککر میں بوائل کر رہی ہوں تاکہ یہ تھوڑے سا جلدی ہو جائیں اب اس میں دو سے تین چھٹکی نمک ڈال دیں اور ایک پر اسے مکس کر لیں میں نے فلیم کو ہائر رکھا ہوا ہے اب پریشر ککر کو بند کر دیں اور اس کے اوپر لگا دیں سی ٹی اسے آج سے دس منٹ لگیں گے پریشر ڈیویلپ ہونے میں اور ویسل کو موف کرنے میں تب تک میں فلیم کو ہائر رکھوں گی اور جب ویسل موف کرنا شروع کرے گی تو آپ نے فلیم کو لو کر دینا ہے اور میں چلی کے دانوں کو تیس سے پینتیس منٹ کے لئے پریشر ککر میں رکھوں گی اس کے بعد ہم اسے کھول لیں گے تو یہ دیکھیں اب تیس سے پینتیس منٹ ہو چکے ہیں میں نے پریشر ککر کھول دیا ہے اور چلی کے دانیں جو ہیں وہ اچھے سے بوائل ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بعض چلی کے دانیں نرم ہوتے ہیں تو اس لئے آپ پریشر ککر کا ٹائم اپنے اکارڈنگ رکھ لیجئے گا تو اب ان چلی کے دانوں کو سٹین کر لیں اور انہیں ایک پاول میں نکال لیں اب ہم چلی کے دانوں کو سوٹے کر لیں گے اس کے لئے ایک سوس پہن لے لیں اس میں ڈال دیں آلیو آئل آپ جائیں تو آلیو آئل کی جگہ کھوکنگ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر اس کی جگہ آپ بٹر یوز کر لیں اب اس میں ڈال دیں چلی کے دانیں جنہیں ہم نے بوائل کر کے سائٹ پہ رکھا تھا میں نے فلیم کو لو میڈیم پہ رکھا ہوا ہے اور ان چلی کے دانوں کو مکس کر لیں اب اس میں ایڈ کر دیں نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کا ہم یہ زیادہ کر لیجے گا گرم مسالہ پاؤڈر کالی میرچ پاؤڈر چلی فلیکس یعنی کٹی وی لال میچ لیمن جوز اور اسے ایک بار اچھے سے میکس کر لیں اور اسے چیزے سات منٹ کے لیے لو میڈیوم فلیم پہ سوٹے کر لیں اب اس میں ایڈ کر دیں فریش دھنیا اور اسے چھے سے سات منٹ کے لیے ایک بار پھر سے سوٹے کر لیں جب تک کہ لیمن جوز اچھے سے اس میں خوشک ہو جائے تو یہ دیکھیں مجھے چھے سے سات منٹ ہو چکے ہیں اب فلیم کو آف کر دیں اور اسے ڈش آؤٹ کر لیں اگر آپ چاہیں تو آپ ان سویٹ کورنز کو ڈیفرنٹ فلیورز میں بھی بنا سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں بٹر ایڈ کر سکتے ہیں مجھے بٹر نہیں پسند اس لئے میں نہیں ایڈ کر رہی باقی کے سویٹ کورنز کو میں ایک ڈیفرنٹ فلیورز میں بناوں گی تو اس کے لئے میں نے باقی کے ہاف سویٹ کورنز کو ایک باول میں نکال لیا ہے اب اس میں ٹو ٹیبلز فون مایونیز ڈال دیں آپ چاہیں تو مایونیز کی جگہ اس میں کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے بھی بہت اچھا فلیورز آئے گا اس میں اور اسے اچھا سے مکس کر لیں تو یہ دیکھیں میں نے اسے اچھا سے مکس کر لیا ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کر لوں گی تو لیجئے تیار ہے ہماری مزے دار سی امریکن مسالہ سویٹ کورن یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے میری یہ ریسیپی ٹرائے کریے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کے کی بتائیے گا آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں اور شات میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں اس سے میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنی نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ